موسیقی اسلام علیکم میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں کڑی پکوڑا تو اس کے لئے ہم نے یہاں پہ لیا ہے 600 گرامز دہی اور اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے 4 ٹیبل سپونز بیسن اور ابھی ہم ان دونوں چیزوں کو بلنڈ کر لیتے ہیں تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہیں یہاں پہ ہم نے لیا ہے آئل آئل گرم ہو چکا ہے اور ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ایک ٹی سپون زیرہ اور ساتھ میں بے لیڈز اور اس کے ساتھ ہی میں ایڈ کرنے لگی ہوں پیاس پیاس جو ہے یہ ایک میڈیم سائز کا پیاس ہے اس میں ایڈ کریں گے ہم 1 ٹیبل سپون جنجر گرلک پیسٹ اور یہاں پہ میں ایڈ کروں گی 3 ڈریڈ ریڈ چھلی پیپر 1 ٹی سپون لال مرچ 1 ٹی سپون حلدی 1 ٹی سپون سوکا دنیا اور یہاں پہ میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں دہی اور بیسن کا وہ مکسٹر جو ہم نے بلینڈ کیا تھا اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اس میں بلکل بھی سالٹ ایڈ نہیں کیا وہ ہم بعد میں ایڈ کریں گے اور ابھی اس میں میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں 1.5 ٹیٹر پانی اور یہ میں نے اسی برطن میں لیا ہے جس میں میں نے یہ بیسن اور دہی کا جو مکسٹر تھا وہ ڈالا ہوا تھا میں نے تھوڑا سا وار ایڈ کیا ہے تو کل ملا کے 1.5 لیٹر بنا ہے تو آپ نے جو مکسٹر ہے اس کو آپ نے تھوڑا پتلا ہی رکھنا ہے اس کی کنسسٹنسی تھک نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آپ نے اس کو اٹلیسٹ 1 آور کے لیے پکانا ہے یہ یہاں پہ بوائل ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو اس ٹیج پہ ہم اس میں 1 ٹی سپون سالٹ ایڈ کرنے لگے ہیں سالٹ جو ہے وہ ہم نے پہلے ایڈ نہیں کیا کیونکہ اس میں دہی ہے تو دہی کہیں پھٹنا جائے اس لیے ہم نے سالٹ بعد میں اٹ کیا ہے ابھی ہم اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں اور میڈیم لو فلیم پہ 30 منٹس کے لیے اس کو ہم پکائیں گے جب تک یہاں پہ ہماری کڑی پک رہی ہے تو اس ٹائم میں ہم یہاں پہ پکوڑوں کا سمان تیار کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے ایک پیاز اس کو بری کٹ لیا ہے اس کے ساتھ ہم نے لیا ہے دو آلو بری کٹے ہوئے دھنیا تین سے چار ادد ہری مرچیں ایک ٹیبل سپون سوکھا دھنیا وان ٹی سپون سالٹ وان ٹی سپون لال مرچ ابھی اس کو مکس کر لیتے ہیں اور ابھی اس میں شامل کرتے ہیں ساڑھے چار سو گرام بیسن اور اس کو مکس کر لیتے ہیں اس میں ابھی ہم ایڈ کرتے ہیں تھوڑا سا واتر اور جو پانی ہے آپ نے وہ زیادہ ایڈ نہیں کرنا کیونکہ آپ نے یہ جو مکسچر ہے اس کو اپنے سخت رکھنا ہے یہ بلکل بھی سوفٹ نہیں ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا واتر ہم اور ایڈ کرتے ہیں اور اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ جو دو ہے یہ مکسچر ہے یہ سخت ہے یہ تیار ہو گیا ہے ابھی ہم اس میں ایڈ کرنے لگے ہیں ہاف ٹی سپون ریچلی فلیکس اور اس میں ایڈ کریں گے پینچ آف بیکنگ سوڈا اور اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو ہم نے مکس کر لیا ہے تو ابھی ہم اس کو دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے کور کر کے اور پھر اس کی ہم پکوڑے بنائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کڑی ہے یہ گاڑی ہو گئی ہے تو اس کو ہم تین سے چار منٹ اور پکائیں گے اور پھر اس کا فلیم جو ہے وہ آف کر دیں گے ہم سالٹ ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے ایک پکوڑا فرائے کر کے دیکھ لیا ہے تو سالٹ بلکل ٹھیک ہے ابھی ہم باقی جو پکوڑے ہیں ان کو فرائے کر لیتے ہیں دیکھیں کتنا زبردست پکوڑوں کا کلر آگیا ہے تو اسی طرح ہم سارے پکوڑے نکال لیتے ہیں اس کو بھی ہم ڈالتے ہیں اس کو بھی ہم ڈالتے ہیں کڑی میں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پکوڑے ہیں اس کو ہم نے کڑی میں شامل کر لیا ہے تو اسی طرح باقی کے پکوڑے بھی ہیں ان کو فرائے کر لیتے ہیں اور پھر ہم اس کو کڑی میں شامل کر دیں گے باقی کے پکوڑے کرتے ہیں اس میں شامل دیکھیں ان کا کلر کتنا زبردست ہے یہاں پہ ہم تڑکے کی تیاری کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لیا ہے olive oil اس میں ہم ایڈ کرنے لگے ہیں یہ dried peppers اس کے ساتھ ہم ایڈ کرتے ہیں ہری مرچ half teaspoon zero one tablespoon کسوری میتھی half teaspoon red chili flakes مرچ تڑکہ تیار ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس کو لگاتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے ہیڈ کر دیا ہے اس کے اوپر گرم مسالہ اور دھنیا دیکھیں اس کی لوگ کتنی پیاری آ رہی ہے ہمارا زبردست کڑی پکوڑا تیار ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی شاندار لکھ ہے میں نے ابھی اس کو ٹیسٹ کیا ہے اور ماشاءاللہ بہت زبردست اس کا ٹیسٹ ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا میں امید کرنی ہوں کہ آپ کو آج یہ ریسپی پسند آئی ہوگی آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں ہم نے ساتھ اس کے رائس بنائے ہیں تو مجھے آپ اجازت دیجئے میں آپ کو ملتی ہوں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سا حیال رکھے گا اللہ حافظ